اب مجھے یہ بتاؤ کہ ان تینوں میں سے کون سا دور بڑھیا بچپن جس میں کمزور تھے بڑھاپا جس میں پھر کمزور ہو گئے جوانی جس میں تاکر بار تھے بتاؤ ہری سب میں ہی بولوں گا کیا جوانی نا معلوم یہ ہوا کہ ان تینوں میں سب سے بہترین دور جو تھا تو جوانی کا دور سب سے اچھا جوانی کی نعمت سب سے اچھی بچپن سے بھی اچھی بڑھاپے سے بھی اچھی اب سوال بنتا ہے کہ جوانی جب سب سے بڑی چیز اور سب سے اچھی نعمت تو جو نعمت جتنی بڑی بہت سے سننا جو نعمت جتنی بڑی اللہ رب العالمین کیا اس کا سوال بھی اتنا ہی زیادہ اور اتنا ہی بڑا ہوگا بات سمجھ گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا تزولو قرم بن آدم یوم القیامہ اللہ رب العالمین کے سامنے سے کوئی بھی بندہ اپنے پیروں کو ہلا نہیں سکتا پیر کو ہلا بھی نہیں سکتا یہ نہیں کہا کہ پیر ہٹا نہیں سکتا یہ کہا پیر ہلا نہیں سکتا ہٹانے میں اور ہلانے میں فرق ہوتا ہے ترابی کی نماز پڑی کھڑے کھڑے تھک گئے ایک پیر پہ سہارا دے دیا دوسرے پیر کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دیا کبھی کیا ہے ایسا کیا ہے پھر اس والے پیر پہ سہارا دے دیا اس کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دیا اور کھڑے ہیں ترابی کی نماز میں یہ ایک پہ سہارا دیا دوسرے کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دیا اس کو کہتے ہیں ہلا لو اور ایک کو رکھتا دوسرے کو وہاں سے ہٹا دیا یہ ہے ہٹانا تو ہٹانا نہیں ہلا بھی نہیں سکتے تم سوچو کہ تھوڑا سا اس میں سہارہ دے گئے کھڑے کھڑے تھکتے پچاس ہمار سالے ہو گئی ہے میدان محشر کے اندر تھوڑا سا سہارہ دے گئے نہیں ہلا سکتے بہت سارے لوگوں کو تو ترابی میں ایسا دیکھا گئے ہوں کھڑے رہتے ہیں کھڑے 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 جاتے ہیں برابر والے کے اوپر اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہلا بھی نہیں سکتے کب تک نہیں ہلا سکتے فرمایا جب تک پانچ سوالوں کے جواب نہیں دے دوگے پہلا سوال ہوگا ان عمر ہی فی ما اپنا او میرے بندے بتا تُو نے اپنی عمر کہاں گزاری میں نے تجھے جو زندگی دی تھی پچاس سال کی سال سال کی اسی سال کی سو سال کی زندگی دی تھی کہاں پہ گزار کے آیا ہے کیسے بتا کے آیا ہے مجھے ایک ایک سانس کا حساب چاہیے مجھے تیرے ایک ایک سکند کا حساب چاہیے آپ کو کیا لگ رہے ہیں اللہ رب العالمین آپ سے دنوں کا حساب لے گا کہ ساکھ سال کے ہو ساکھ سال ایک ایک سال کا حساب پہ دو یہ سانسیں جو لے رہے ہو نا ایک ایک سانس کا حساب ہوگا ایک ایک سکند کا حساب ہوگا فرمایا بچپنا کہاں گزارا جوانے کہاں گزاری بڑھا پک کیسے گزارا کہاں پہ گزارا اگر یہاں پر بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہو تو کون سے سن لیں کل قیامت کے دن آپ سے بھی یہی سوال پوچھا جائے گا ان عمر ہی فی ما پنا اپنی پوری عمر کہاں گزار کے آئے ہو تب ہی تو کہا جاتا ہے کہ رسان کو بڑھا پہ میں تو اور زیادہ نیک عمل کرتے رہنا چاہیے اللہ رب العربین قیامت کے دن سوال کرے کہاں نظار کے آئے ہو اپنی عمر دوسرا سوال پوچھا جائے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَعَبْلَا اور اے میرے بندے بتا تُو نے اپنی جوانی کہاں گزاری نوجوانوں غور سے سن لو اللہ رب العربین نے جب پہلا سوال پوچھ لیا تھا کہ تُو نے اپنی عمر کہاں پہ گزاری غور کرنے کی بات ہے جب عمر کی بات آ گئی تو اس میں بچکن بھی آ گیا جوانی بھی آ گئی بڑاپا بھی آ گیا لیکن جوانی اللہ رب العربین کی اتنی بڑی اور اتنی اچھی نعمت ہے کہ اس کے بارے میں الگ سے دوبارہ سوال کیا گیا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَعَبْلَا بتاپنی جوانی کہاں گزار کے آیا نہیں سمجھ گیا آئی بات بھئی آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ تمہاری عمر کہاں گزری تو بچکنہ کہاں گزرا جوانی کہاں گزری بڑاپا کہاں گزرا سب آ گیا ہے نا عمر کے اندر لیکن جوانی اتنی بڑی نعمت کہ پھر الگ سے پوچھا گیا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَعَبْلَا بتاپنی جوانی کہاں گزار کے آیا ہے تیسرا سوال ہوگا وَعَنْ مَعَلِهِ مِنَئِنَ اِكْتَسَبَهُ مال کہاں سے کمایا وَفِي مَعَنْ فَقَهُ اگر حلال طریقے سے کما بھی لیا تو یہ بتا کہ سرچ کہاں پر کیا بیٹے کی شادی میں بیٹی کی شادی میں اوہ یہ چلیں گے زبردست پروگرام چلیں پانی کی طرح پیسہ بھائے جارا ہے لپیہ مال دولت سب لتایا جا رہا ہے بیجہ حرج کر رہے ہیں اسراف کر رہے ہیں تبزیر کر رہے ہیں اور مسجد مدرسے کے نام پر کہہ لیا کہ دے دو تو مولی صاحب حالات ٹھیک نہیں چلنا ہے کہ کاروباہ ٹھیک نہیں چلنا ہے تو پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اگر جواب دے لیا کہ حالات طریقے سے کمایا میرے تو دکان تھی کار کھانا تھا میرا میں تو مہنش کرتا تھا تو خرج کہاں پر کیا یہ بھی بتاؤ وَمَا ذَا عَمِلَ فِي مَعْلِمَا پانچھوں سوال ہوگا وَمَا ذَا عَمِلَ فِي مَعْلِمَا جو علم تم نے حاصل کیا تھا اس پر کتنا حمل کیا اب لوگ سوچ رہے ہیں میں کبھی کہا ہی نہیں پڑھنے کے لیے بدرسے میں تو یہ والے سوال کہ جواب تو مجھے میرے نہ پڑھے گا ہے نا جو بدرسوں میں پڑھنے گئے جنہوں نے خرمے حاصل کریں وہ جواب دے ہم نے تو پڑھائی نہیں کی ہم نے جائے میں ہم کہاں سے جواب دیں گے جناب بچیں گے نہیں ہا اگر آپ نے تقریریں سن سن کر مسجد میں خطبے سن کر درس سن کر تقریریں سن کر یوٹیوب پر اُدھنا جی تقریریں نکال نکال کر ویڈیو میں سی ڈی میں آڑیوں میں جس طریقے زیبیات نیرم حاصل کیا ہوگا ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ماذا عملہ پی معلومہ آج یہاں سے بھی جو سن کر جاؤ گے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا ماذا عملہ پی معلومہ جو سیکھ کر آئے اس پر تم نے کتنا عمل کیا اور یہ پانچ سوالوں کے جواب جب تک دے نہیں دوگے اپنے پیر کو ہیڑا نہیں سکتے اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ جوانی کہاں بسوال نوجوان سمجھ میں آ رہی ہے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کا موقع آتا ہے ہمیں صرف اتنا بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی اللہ نے دھنگا بھیج دیا اور پھر اس کے بعد سے دھنگے کی قربانی شکل ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں عراق کے اندر اکیل اللہ کے ماننے والے توحید پر چلنے والے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے اور پورا ملک بت پرست بتوں کی عبادت کرنے والا اللہ کے ساتھ میں کفر کرنے والا اللہ کے ساتھ میں شرک کرنے والا پورا کا پورا ملک اور وہ واقعہ سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کل ہاری لے کر بدخانے میں بھوز گئے سنا ہے پورا بتانے کی ضرورت نہیں اور سارے بتوں کو توڑ کر رکھ دیا قوم کے لوگ جب لوٹ کر آئے اور حضرت دیکھیں اپنے معبودوں کی کہ ارے کسی کی کان ٹوٹی کسی کا ہاں ٹوٹا ہوا کوئی دو تکڑے ہو کر پڑا یہ کیا معاملہ ہے تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا گوھر سے سنو کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنائے قانو سمینہ فتن ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنائے یذکرہم یقالو لہو عمرہی یہ سناک عمرہی میں ہے ہو سکتا ہے کہ اسی نے یہ کام کیا ہو یہ کام حضرت عمرہیم علیہ السلام نے کب کیا تھا جب وہ بوڑے تھے کب جب وہ جوان تھے پورے ملک سے اکیس نے لگائے اللہ کی توحید بتانے کے لئے اللہ کا پیغام سنانے کے لئے اللہ کا اللہ کا پیغام سنانے کے لئے پورے قوم سے پورے ملک سے اکیلی رہے تھے تب بزرگی میں نہیں سمعینا فتن یذکرہم یقالو لہو عمرہیم جب وہ نوجوان تھے قرآن کریم کے اندر نوجوانوں کے تعلق سے بہت کچھ جمعے کے دن ہم لوگ سورے قہف پڑھتے ہیں پندر میں پارے میں سورے قہف شروع ہوتی ہے سول میں پارے میں ختم ہو جاتی ہے کبھی سوچائے اس سورت کا نام سورے قہف کیوں ہے کیونکہ اس سورت کے اندر اصحابِ قہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کو اسی لیے سورے قہف کہتے ہیں اصحابِ قہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے قہف کے منعhu گار ہوتا ہے پہاڑوں کے بیچ میں جو گار ہوتی ہے اس گار کو تہاں دولتے ہیں اور جانتے ہو اس گار کے اندر تین سو نو سال تک جو لوگ سوتے رہے وہ کون تھے قرآن کریم نے بیان فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تکلیباً چار سو سال کے بعد مشرق بادشاہ اور یہ چند نوجوان جو اللہ کو ماننے والے اللہ کی توحید پر ایمان لانے والے اللہ رب العالمین کو ماننے والے بادشاہ کو پتا چل گیا چند نوجوانے اکیلے بادشاہ سے گڑ نہیں سکتے آج میرے نوجوان ساتھیوں دوستوں جوافور سے سننا اکیلے پورے بادشاہ سے پورے ملک سے پورے حکومت سے گڑ نہیں سکتے تو کہنے لگے ہاں اولائی کو بنات تکہ جو من دونی آلیہ او میرے قوم کے لوگوں تم نے اللہ کی راوخ ان کو معبود بنا لیا تم کس کے سامنے سجدے کرنے لگے تم کس کے سامنے سر جھکانے لگے تم کس کے بیٹی بیٹا ماننے لگے تم کس کے سامنے اولادیں ماننے لگے تم نے کس کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلا دی تم نے کس کے سامنے اپنے سروں کو رکھ دیا تم نے کس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اللہ رب العالمین نے تو ان کو اپنا ساتھی نہیں بنایا ساجی نہیں بنایا یہ تو تمہارے خدا نہیں یہ تو تمہارا معبود نہیں بادشاہ نے کہا اچھا ہمارے معبودوں کو گھنی دیتے ہو جہاں آیا چکر کر دو فرمان جاری کر دیا گیا یہ چند نوجوان ہیں انہوں نے بغاوت کی ہے پورے ملک سے بغاوت کی ہے جہاں میں مار دیے جائیں اللہ رب العالمین سے دعا کی بروردگار پورے ملک سے ہم نہیں لڑ سکتے لیکن کم سے کم اپنا دین کو بچا سکتے ہیں آج ہماری حالت یہی ہے ہم دیکھتے ہیں محام خراب ہوتا جا رہا ہے معاشرہ خراب ہو رہا ہے کسی سے بھی بات کرو کسی بھی جوان سے کسی بھی نوجوان سے کسی بھی بزرگ سے وہ یہی جواب دیتا ہے ہم کیا کریں ماحول بہت خراب ہے اس سے زیادہ ماحول خراب ہے پورا ملک میں ایک طرف یہ چند نوجوان میں ایک طرف وہ کہہ رہے ہمارا دین میں آجاؤ ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا اللہ رب العالمین سے دعا کی پروردگار ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم اپنا دین تو بچا سکتے ہیں اے لاحاری مدد فرما اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم لوگ ایک گار میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے آرام کرو یہ سارے کے سارے اس گار میں چلے گئے اور تین سو نو سال تک اس گار کے اندر سوتے رہے اور اس کے بعد تین سو نو سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی جب اللہ رب العالمین نے اس ملک کے اندر توحید پرست بادشاہ کی حکومت دیا جب آپ اتنے دین کی حفاظت کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو آپ کی دین کی حفاظت کرنے میں آپ کی مدد کرے گا جب آپ بچنے نہیں چاہتے تو اللہ کو کیا بڑی ہے جو تمہاری کیا کرے تمہاری حفاظت کرے آپ پہلے یہ دکھائیے کہ میں بچنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں اپنے دین پر چلو میں چاہتا ہوں اپنے رب کے فرمان کو مانو تو اللہ رب العالمین کی پھر مدد دیا بات سمجھ میں آرہی ہے ان لہم فطلیتن تو یہ بھی چند نوجوان تھے ایک صحابی رسول ہے جن کا نام تو حضرت ہنزلہ ہے لیکن ان کو غصیل الملائقہ کہا جاتا ہے جانتا ہوں ان کو غصیل الملائقہ کیوں جاتے ہیں نئی نئی شادی ہوئی تھی اپنی بیوی کے ساتھ میں تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ چلو میدانِ اہد کی طرف چلو جن کی طرف میدانِ اہد کی طرف جب جانے لگے تو یہ بھی اپنے گھر سے باہر نکلے نہیں نہیں شادی اپنے گھر سے باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد دیکھو عورتیں بھی اس زمانے میں کیسی ہوا کرتی تھی بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہیں کہا کہ پیارے نبی کا فرمان ہے میں جن میں جا رہا ہوں ہمارے تمہارے زمانے کی عورتیں ہوتی ہیں تو معلوم ہے کیا کرتی ہیں جن میں ہی جانا تھا تو ہمیں کیوں کر لائے ہم سے شادی کیوں کی کل ہی تو ہماری شادی ہوئی آج جن میں چل دی ہے تم اکیلے ہو گیا پورے مجینہ کے اندر تم یہیں رکو اور لوگ چلے نہیں ہمارے زمانے کی عورتیں ہوتی تو یہی کرتی لیکن یہ بھی نبی کی اوبر اتنا ہی ایمال لانے والی تھی جتنا وہ ان کو بھی اللہ رب العالمین کو بھی اتنا ہی بہت سا جتنا ان کو کہاں ٹھیک کہ جاؤ حضرت انزلہ رضی اللہ تعالی اپنی بیوی کے پاس سے جانے لگے کہنے لگے میری بیوی اگر میں زندہ واپس آ گیا تو ساتھ میں زندگی گزار لیں گے اور اگر میں واپس نہ آ سکا تو کل قیامت کے دن ملاقات ہوگی یہ کہا اور اپنے گھر سے بھی کل گئے حضرت انزلہ رضی اللہ تعالی نے غسل بھی نہ کیا میدانِ اہد کے اندر پہنچے اور جب کا جن کا ساتھ نہ ہو گیا حضرت انزلہ رضی اللہ تعالی کی لاش کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک پتر کے اوپر رکھی ہوئی ہے ایک چکان پر رکھی ہوئی ہے اور اس میں سے پانی گر رہا ہے پانی تپک رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچے یہ کیا معاملہ ہے بیوی کو بلایا گیا بیوی نے بتایا اللہ کے نبی آپ کا حکم سن کر غسل بھی نہ کیا غسل کی ضرورت تھی جنبی تھے ہاں ان کو غسل کی ضرورت تھی لیکن غسل بھی نہ کیا اور آپ کے حکم پر چلے آئے اس لیے اللہ کے نبی یہ حالت جنابت میں تھی غسل نہ کر سکے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امینا صاحبہ کم امینا صاحبہ کم اسی لیے تمہارے اس جوہر کو اللہ رب العالمین کے فرشتوں نے غسل دیا ہے نوجوان کی حالت بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنب کے اندر اور اللہ رب العالمین نے شہادت نصیب فرمای اب ذرا گور کرو یہ میں نے چند نوجوانوں کا جو تذکر کیا آپ یہاں جتنے نوجوان اور جمان بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ دیکھیں کہ ہم کونسی ڈگری پر ہیں کونسے درجے پر ہیں ہم کس لیول پر ہیں یہ جو نوجوانوں کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا فیاری انبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر کیا آپ ان میں سے کتنا پورا اترتے ہیں کس لیول پر ہیں ان کی دس پرسینٹ ہیں پچاس پرسینٹ ہیں اسٹی پرسینٹ ہیں پانچ پرسینٹ ہیں دو پرسینٹ ہیں ایک پرسینٹ ہیں یا زیرو ہے زیرو جب آپ ان کو دیکھو گے اور اپنے آپ کو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو زیرو پر ہیں موسیقا موسیقا